اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہرمان رحمت والا ہے ہاتھی جہنم اللہتی یکذبو بیغل مجرمون آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان یہ وہ جہنم ہے جسے مجرم جھٹلاتے تھے تفسیر تعلیم القرآن اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جب کفار جہنم کے قریب ہوں گے تو اس وقت جہنم کے خازن ان سے کہیں گے کہ یہ وہ جہنم ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے جہنمی جہنم اور انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے تفسیر تعلیم القرآن اس آیت میں جہنمیوں کا حال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جہنمی جہنم اور اس کے انتہائی کھولتے ہوئے پانی میں چکر لگائیں گے اس کی ایک صورت یہ ہوگی کہ جب وہ جہنم کی آگ سے جل بھن کر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں کھولتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے وہاں انہیں جلتا اور کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور جب اس عذاب پر فریاد کریں گے تو انہیں اس جگہ لے جایا جائے گا جہاں آگ کا عذاب ہے آسان ترجمہ قرآن تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تفسیر تعلیم القرآن فرمایا کہ اے جن اور انسان کے گروہ اللہ تعالیٰ کا اپنی نافرمانی کے اس انجام سے دنیا ہی میں آگاہ فرما دینا بھی اس کی نعمت ہے تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ ترجمہ کنزل عرفان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تفسیر تعلیم القرآن اس آیت کے دو معنی ہیں نمبر ایک جسے دنیا میں قیامت کے دن اپنے رب عزوجلہ کے حضور حساب کی جگہ میں حساب کے لیے کھڑے ہونے کا ڈر ہو اور وہ گناہوں کو چھوڑ دے اور فرائز کی بجا آوری کرے تو اس کے نیے آخرت میں دو جنتیں ہیں تفسیر نمبر دو جو اس بات سے ڈرے کہ اس کے تمام اعمال اللہ تعالی جانتا ہے اور وہ اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے وہ بندہ گناہ چھوڑ دے تو اس کے لیے آخرت میں دو جنتیں ہیں اہم باتیں نمبر ایک دو جنتوں سے مراد جنت عدن اور جنت نعیم ہے نمبر دو دو جنتیں ملنے کی وجوہات مفسرین نے مختلف بیان فرمائی ہے نمبر ایک ایک جنت اللہ تعالی سے ڈرنے کا صلاح ہے اور ایک نفسانی خواہشات ترک کرنے کا صلاح ہے نمبر دو ایک جنت اس کے فرما برداری کرنے کا صلاح ہے اور ایک جنت گناہ چھوڑ دینے کا صلاح ہے اللہ تعالی کا خوف بڑی آلہ نعمت ہے فَبِئَئِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تفسیر تعلیم القرآن فرمایا اے جن اور انسان کے گروہ جب اللہ تعالی نے تمہارے آمال کے سواب کے لیے جنت بنائی ہے تو تم دونوں اپنے رب عز و جل کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے ذَوَاتَ اَفْنَان شاخوں والی ہیں تفسیر تعلیم القرآن یہاں سے ان دو جنتوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان جنتوں کا ایک فصل یہ ہے کہ وہ دونوں جنتیں پھلوں سے لدی ہوئی شاخوں والی ہیں اور ہر شاخ میں قسم قسم کے میوے ہیں فَبِعَنِ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ آسان ترجمہ قرآن کنزل عرفان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تفسیر تعلیم القرآن فرمایا کہ اے جن اور انسان کے گروہ اطاعت گزاروں کو ایسا ثواب دے کر اللہ تعالی نے جو تم پر انعام فرمایا تو ان میں سے تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فِي مَا عَيْنَانِ تَجِرِيَانِ ان میں دو چشمیں بہ رہے ہیں تفسیر تعلیم القرآن یہاں ان جنتوں کا ایک اور وصف بیان ہوا کہ ان میں سے ہر ایک جنت میں ساف اور میٹھے پانی کے دو چشمیں بہ رہے ہیں ان میں سے ایک کا نام تسنیم اور دوسرے کا نام سل سبیل ہے بعض مفسرین نے فرمایا کہ ایک چشمہ خراب نہ ہونے والے پانی کا ہے اور ایک چشمہ ایسی شراب کا ہے جو پینے والوں کے لیے لذت بخش ہے فَبِئَنِ آلَائِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ترجمہ کنزل عرفان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے تفصیل تعلیم القرآن فرمایا کہ اے جن اور انسان کے گروہ اللہ تعالی نے تمہیں وہ چشمیں اللہ تعالی نے تمہیں یہ چشمیں عطا کر کے تمہاری نعمت میں اضافہ فرمایا تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے فی ہی ما من کل فاقیت زوجان ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں تفصیل تعلیم القرآن ارشاد فرمایا ان دونوں جنتوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں دو قسموں سے مراد یہ ہے کہ بعض پھل وہ ہیں جو دنیا میں دیکھے گئے اور بعض وہ عجیب پھل ہیں جو اس سے پہلے کبھی نہ دیکھے گئے یا اس سے مراد یہ ہے کہ بعض پھل خوشک ہیں اور بعض تر یا یہ کہ بعض پھل خالص میٹھے ہیں اور بعض ترشی کی طرف مائل ہیں فبعی آلائی ربکما تکذبان تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھٹلا ہوگئے تفسیر تعلیم القرآن فرمایا کہ اے جن اور انسان کے گروہ ہوں تم ان نعمتوں میں سے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگئے مُتَّكِئینَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِ نُغَامٍ استَبْرَقٍ ترجمہ کنزل عرفان جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں اور دونوں جنتوں کے پھل جھکے ہوئے ہوں گے تفسیر تعلیم القرآن فرمایا کہ جنتی لوگ بادشاہوں کی طرح آرام اور راحت سے ایسے بچھونوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہوں گے مزید فرمایا اور دونوں جنتوں کا پھل جھکا ہوا ہے یعنی ان دونوں جنتوں کا پھل اتنا قریب ہوگا کہ بیٹھا اور لیٹا ہر شخص اسے چن لے گا جبکہ دنیا کے پھلوں میں یہ خاصیت نہیں فبئی ای آلائی ربکو ما تکذبان صدق اللہ العظیم